سر یہ سخت سٹیٹمنٹ آئے گا یہ خبر آپ نے پہلے دے دی تھی یہ آپ کیسے پتا چلا پہلے کہ سخت سٹیٹمنٹ آئے گا مارچ میں انتخابات ہوں گے اکتوبر میں نہیں ہوں گے یہ خبر بھی آپ نے پہلے دے دی ہے تو سر یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا سورسز آپ کے کیا ہیں ہر جنرلسٹ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں لیکن یہ بتا دیں کہ چونکہ آپ کو ان چیزوں کا پہلے سے پتا ہے عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے سر یہ بھی بتا دیں ذرا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں لیکن جس جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ ان کو قانون کی گرفت میں لائے جائے گا کیونکہ پہلے جو ہے جو پہلا مرلا ہوا تھا نو میں ایک کے بعد اب تک جو ہے وہ تمام کے تمام شوائد اکٹھے کیے جا رہے تھے اب نقابل تردید شوائد جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے پاس موجود ہیں تو انہی ہی جو ہے شوائد کو لے کر آگے جو ہے وہ کاروائی بڑھائی جائے گی اور چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ ایکس بائی زیڈ ہے چاہے کوئی وہ ریٹائر آرمی آفیسر ہے اس کو قانون کے کٹائرے میں اور قانون کی گرفت میں لائے جائے گا جہاں تک سوال ہے کہ مجھے کس طرح معلوم تھا کہ سخت علامی آئے گا کل جو فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس تھی وہ آٹھ گھنٹے جاری رہی ہے اور اس میں آٹھ گھنٹے جو ہے وہ سانیہ نو مئی کے واقعات ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ گفتبو ہوئی ہے بریفنگ ہوئی ہے اور دیگر جو ہے وہ معاملات زیر بیس آئے ہیں اس میں جو شوائد تھے وہ بھی دیکھیں گے اس میں جو پلاننگ تھی اس کا بھی ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد جو یہ سازش ہوئی ہے اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ علمیں آ چکی تھی میں اکیلا نہیں ہوں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے علم میں یہ بات تھی اب رہا سوال کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہوگا اب عمران خان صاحب نے جو کیا ہے جو بویا ہے وہ ہی کاٹیں گے اگر جو کوئی بھی شخص ہے وہ سٹیزن اور پاکستان ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی جو سزا بھگتی ہے وہ اس کو بھکت نہیں پڑے گی اب معاملہ کیونکہ ملٹری کورٹس میں جانا ہے کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو ملٹری کورٹس میں جائے گا اور جانا بھی چاہیے کیونکہ ملٹری تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا گیا ان کے خلاف ایک پلاننگ کی گئی اب یہ معاملہ جو ہے اب اس میں ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید جو سپیریر جوڈشری ہے وہ اس معاملے کی اوپر جو ہے وہ کوئی نوٹس لے لے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہو جائے تو میرے خیال کے مطابق اب جو ریاست پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس میں اگر کوئی آرڈر آ بھی جائے گا اول تو آنا نہیں چاہیے اگر کوئی آرڈر آ بھی جاتا ہے تو پھر وہ این ایفیکٹیو ہوگا ایسے چودہ میں کوئی انتخابات کرانے کے حوالے سے آرڈر تھا تو پھر اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو پھر عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایسے فیصلے کیوں دیں جن کی اوپر عمل درامت نہ ہو تو یہ ایک جو ہے وہ ایسا عام بات بسے حسن عیوز صاحب آپ نے کیے کہ اگر سپریم کورٹ انٹروین کرتی بھی ہے تو اس کا فیصلہ این ایفیکٹیو ٹھہرے گا بکاوز اس کو اس کوئی ایکسیکوشن جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہو پائے گی